اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل حریر سے ہوں گے پاکستانی حکومت اور سعودی حکومت کے معبین ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت جتنے بھی لوگ پاکستان سے سعودی ریبیہ نئے ویزا پہ جائیں گے جو پہلے سے جن کے ویزا ہے جو اکامہ ہولڈر ہے ان کی بات نہیں ہو رہی جو نئے ویزا پہ جائیں گے ان کو اپنے سکل کی ویریفکیشن کروانی ہوگی ان کے پاس لازمی طور پر ویریفکیشن سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو کہ ن اے وی کی ٹی سی کی جانب سے ایشو کیا جائے گا یعنی کہ نیشنل ویکیشنل اور ٹریننگ انسٹریٹیوٹ جو ہے ٹریننگ سینٹر جو ہے ان کی جو کمیشن ہے وہاں سے سکل ویریفکیشن پروگرام کے تحت یہ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ دوستوں کو اگاہ کیا تھا اس میں کچھ ٹریڈز ابھی سے ایڈ کر دیا گیا ہے وہ ٹریڈ کون کون سے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ان ٹریڈ پہ جارے ہیں سعودی لیویہ تو آپ کو اس سیٹیفکیٹ کی لازمی طور پر ضرورت ہوگی اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نئے ویزا والوں کے لیے ہے اور ابھی یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی سعودی لیویہ جارے ہیں لازمی طور کے اوپر وہ یعنی کہ سکل ویریفکیشن اس نے کروانی ہے ابھی سب کے لیے نہیں ہے صرف کچھ پرفیشن ہے جو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کچھ ٹریڈز ہیں اس کی فیز تقریباً دس سے پندرہ ہزار کے بیچ میں بنتی ہے جو آپ کو پے کرنی ہوگی اس کا مکمل پرسیجر کون کون سا انسٹیٹوٹ اس کے اندر ہے فیز کیسے جمع کروانی ہے چالان کیسے جمع کروانا ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ساری بیسک انفارمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اسے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے پرفیشن ابھی ایڈ کر دی اگئے ہیں اگر آپ کا اکامہ آپ کا ویزہ ان پرفیشن کا ہے تو پھر آپ کو لازمی طور پر اس کا ٹیسٹ کروانا ہوگا厸Z نکی آپ کو سکل ویروفکیشن آپ کو تیسٹ دینا ہوگا وہ آپ کو سیٹیفکیٹ ٹیشو کر دیں گے اس کی فیس ہے تو وہ سیٹیفکیٹ آپ کو ساتھ میں اٹیچ کرنا ہوگی جتنے بھی کمپنیز کی ابھی ریکوارمنٹس آ رہی ہیں جتنے بھی ویکنسیز آ رہی ہیں سہودری بیا کے لیے جو کمپنیز ویزا آ رہے ہیں ان سب کے لیے ابھی یہ لازمی ہو گیا ہے آپ جہاں پہ بھی کوئی دیمانڈ آئیے آپ وہاں پہ جا کے اگر ان سے دیمانڈ کا پوچھیں گے تو وہ جو آپ کو لسٹ دیں گے کہ یہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے اس میں اب یہ بھی ایک چیز ہوگی کہ آپ کو نیشنل وکیشنل نیشنل وکیشن جو انسٹیٹوٹ ہے کمیشن سے آپ سیٹیفائیڈ ہونے چاہیے آپ کے پاس ان کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے تو آپ کو اس کی لازمی طور پر تیاری کرنی ہوگی اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس ویزا جو مرضی آ جائے بندہ بے شک کچھ بھی نہیں جانتا وہ چلا جائے تو آپ ایسے نہیں ہوگا آپ کو اس کام کے بارے میں تھوڑا بہت کم اس کم بیسک چیزوں کا پتا ہونا چاہیے کوئی بڑا ٹیسٹ نہیں ہے کہ پتا نہیں کیا ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تو وہ وہاں پہ جا کے انسٹیٹوٹ میں آپ کو وہ بیسک چیزیں ہی بتائیں گے ایک دو دن کے ٹریننگ ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ آپ کو سیٹیفکیٹ دے دیں گے یعنی کہ اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ یہاں سے ایک ٹیکنیکل بندہ جا رہا ہے اس کو کم اس کم یعنی کہ ٹیکنیکل ویزا پہ جا رہا ہے کسی اچھی ویزا پہ جا رہا ہے تو کم اس کم اس چیز کے بارے میں اسے بیسک چیزوں کا پتا ہی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اور الیکٹریشن کے ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں آٹو الیکٹریشن یا بیلڈنگ الیکٹریشن لیکن انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو یہ اس چیز کے لیے ہے اچھی بھی چیز ہے اور تھوڑی سی یہ اس میں مصیبت بھی ابھی پیٹ جائے گی زیادی سی بات ہے ایک ایکسٹر چیز ایڈ کر دی گئی ہے پہلے ٹیسٹ وگرہ میڈیکل وگرہ اب ان کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے یہ آپ کو اس کے لیے بھی اب سپیشل ٹائم نکال کے جانا پڑے گا زیادی سی بات ہے ہر سٹی کے اندر تو یہ انسٹیٹوٹ نہیں ہوں گے لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لہور اور اسلام آمبادی جانا ہو شاید آپ کے قریب ترین بھی انسٹیٹوٹ ہو جہاں پہ جا کے آپ اس کا سیٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا کہ قریب ترین انسٹیٹوٹ کیسے چیک کرنا ہے اس کے چلان یعنی فیز کیسے پی کرنی ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلیکشن سمیٹ کیسے کرنی ہے اپوائنٹ میٹ کیسے لینی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کو ٹیسٹ کیسے دینا ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ جو بھی اس طرح ایک انفرمیٹی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس لائک ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ